جناب احمد حسن ڈیر صاحب آج چار اپریل ہے آج مظلوم کا دن ہے اور اسی دن شہید ظلفکار علی بھٹو پر ظلم کیا گیا جس طرح آج پاکستان کے اس غریب پر ظلم کیا گیا ہے آج بھی جو فیصلہ آیا ہے میں نے پہلے بھی اس حیوان میں یہ کہا تھا کہ اس وقت ہم الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت ہم عدالتی فیصلوں کے نہیں متحمل ہو سکتے جس طرح شہید ظلفکار علی بھٹو نے غریب کی آواز اٹھائی تھی اور غریب کے لیے جان دی تھی آج بھی غریب کی آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اس آواز میں میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن ہونے سے کبھی بھی الیکشن ہونے کے بعد مہنگائی ختم نہیں ہوگی کبھی بھی آئی ایم ایف کی شرائط ختم نہیں ہوگی آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چارٹر آف ایکانومی کی ضرورت ہے آج پی ڈی ایم اور عمران خان بیٹھ کر چارٹر آف ایکانومی بنائیں دس سال کے لیے چارٹر آف ایکانومی بنائیں اور اس کو اس طرح اس کے اوپر عمل کیا جائے جیسے اسٹیبلشمنٹ کے مسائل پر عمل کیا جاتا ہے آج اس غریب کو آٹے گھی دال چینی کا وہ ریٹ دیں جو دوہزار اٹھارہ میں تھا آج ہم اس غریب کی آواز اٹھاتے ہیں جس غریب کی جنگ شہید ظلفکار علی بھٹو نے لڑی اور اس میں میں آج محترمہ بنظیر بھٹو کا نام بھی ضرور لوں گا کہ جو آج آئین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں انہوں نے انہوں نے اس شہید کو سزائے موت دی اس شہید کو سزائے موت دی جس نے یہ آئین بنایا تھا کیا آئین کے بنانے والے آئین کے خالق جو ہیں اس کا اس ملک میں یہی انجام ہونا چاہیے تھا کہ جو آئین کے تشریح کرنے والے ہیں وہ اسے سزائے موت دیتے اور ان کی بیٹی مترمہ بنظیر بھٹو شہید میں خود گواہ تھا اور وکیل کے حصیت سے ان کے ساتھ ہوتا تھا میں خود گواہ ہوں ایک دن ان کی پیشی اسلام آباد ہوتی تھی دوسرے دن کراچی تیسرے دن لاہور اور پھر اسلام آباد کراچی لاہور اور کئی مہینوں اس طرح وہ پیشیاں بگتتی رہیں کیا آئین بنانے والوں سے یہی یہی کچھ کیا جاتا ہے پھر اس ملک کے تین دفعہ بنے ہوئے وزیراعظم کو اس کیس میں جس کے انہوں نے پیسے بھی نہیں لیا اپنے بیٹے سے اس میں انہیں سزا بھی دے دی اور ملک سے بھی نکال دیا ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی آج سر اس موقع پر میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو جس نے پاکستان کا آئند بنایا میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو جو اس ملک میں ایٹم بم لے کے آئے میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو جس نے ایٹمی دھماکہ کیا اور میں اس نواز شریف کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے اس ملک میں سی پیک شروع کیا اور میں ساتھ وہ بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ یہاں کچھ ایسے بھی حکمران ہیں جنہوں نے سی پیک کو روکا جنہوں نے ختم کیا اور جو سی پیک کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے میں سر آخر میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس وقت کا آج کا برننگ ایشو آج کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے آج کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا غریب بھوک سے مر رہا ہے ہمارا غریب یہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط پہ جو پچھلے دور میں سائن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے غریب آج قبر کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چارٹر آف ایکانومی چارٹر آف ایکانومی دس سال کے لیے بنایا جائے اور اس میں ساری جماعتیں اپوزیشن تمام جماعتیں اور عمران خان صاحب بیٹھ کے اور اس کو دس سال کے لیے چارٹر آف ایکانومی بنائیں اور میرا آخری مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے غریب کو آٹا گی دال چینی کے دوہزار اٹھارہ والے ریٹ دیے جائیں اس کے لیے سارے ڈیویلپنٹس کے پروگرام روکنے پڑیں آپ کو کٹ لگانے پڑیں لیکن خدا کے لیے غریب کی روٹی کا بندوبست کریں یہ سب سے بڑا ظلم ہے آخر میں پھر میں شہید زرفگار علی بھٹو کو آج کے دن خراج تحسین پیش کرتا ہوں